میں ڈال لیا گیا تو پھر مسلمانوں کو بھی دو موقف ہو گئے نا اس محرے میں قرآن پاک صحیح یہ تو دیکھو قرآن پاک کی فساحت ہے نا قرآن پاک کے قرآن پاک کے تو ایک ایک لفظ کے مختلف معنی مطالب مفسرین نے بتائیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو قرآن پاک پھر تو یہ مکمل طرح دو موقف ہو مسلمانوں کا پھر ایک موقف نانہ رائے کہ ایدہ نانہ وحف ان کے بھی دعا کی دے ہوگی اللہ کے بندے یہ تو آپ کی عربی سے نواقفیت کی بنیاد ہے نا ہر لفظ کے کئی اعتبار ہو سکتے ہیں سیاق و سباق کے اعتبار سے اردو میں بھی ایسا ہے یہ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے ایک لفظ کا اطلاق سیاق و سباق کی وجہ سے بدل جاتا ہے یہاں پر جو سیاق و سباق ہے وہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے صاف بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور یہودیوں اور عیسیٰ علیہ السلام اس زمن میں یہودی اور عیسیٰوں کا تذکرہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اب اللہ جلی جلال ان عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور یہودی جو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جس کو مارا ہے نا وہ جو ان کا سردار تھا ان کی اوپر ان کی شبیہ ڈالی گئی یہ بھی مفسیری نے لیا ہے اس کا معنی اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اس میں کیا تضاد ہے شکل بدلنے میں اللہ کو سانی رہی اسمان پر لے کے جانا سان رہا شکل بدلنے بدل تھی وہ شبہ ہے جو دماغی طور پر شبہ ہوتا ہے شکل بدلنے کا نہیں ہے لائے اپنے تشریح کی کیا اللہ نے جنوں کو یہ اختیار نہیں دیا جن اپنی شکلیں بدلتے ہیں حاروت ماروت کا ذکر جن آپ کے دل میں ہوں گے آپ کی جن مانتے ہیں آپ جن بھی نہیں مانتے نہیں آپ جیسے جن ہوتے ہیں جو تحریروں کو بدلتے ہیں چوہوں کی طرح کاٹتے ہیں کئی کا روڑا کئی کی کئی لاکھ لگا رہے ہیں دیوار کیسے بنیں گی یہ قرآن پاک میں صورت الجن ہے کی نہیں ہے قل اوحی ایلیہ انہا ہستما نفر من الجن اس کا کیا جواب ہے وہ جن آپ کی روح میں ڈے اللہ جو ہوتا ہے وہ ہے وہ جن کوئی جن وہ جو آپ کی روح کے اندر قرآن پاک میں جن جن ہے وہ ہے قرآن پاک میں جنوں کا تذکرہ پانچ بار سے زیادہ آئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈی کو ہاتھ نہ لگانا اس میں جن ہوتے ہیں کیونکہ اس میں جن ہوتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جن کوئی شہی نہیں حلانکہ قرآن پاک میں جنوں کا کتنا تذکرہ ہے پوری سلائے میرے سامنے جن میرے پر چڑھا کے دکھائیں کہا ہے آپ کا جن یعنی آپ سن رہے ہیں نا راجہ صاحب میرے زیوں کو آپ سن رہے ہیں یہ بھی جن صاحب یہ بھی مردنیوں کا ایک سن رہے ہیں انہوں نے بھی یوں سے نا رہے ہیں کو چھوڑا ہوئے ہیں ان کا بھی ایک داؤ صاحب کا شاہد میں نے کچھ سے ہوتی دعویٰ دیا ہوئے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ یہ اتنے درندے بن گئے ہیں کہ اب یہ قرآن پاک میں کوئی احمدی نہیں ہوں لانت القاضبین لانت جھوڑ بولنے والوں پر یہ پڑ بھی صحیح نہیں رہا آپ اس بندے کے ساتھ میں کیا اس کو نیچے اتھار دے ویسے فارغ بند ہے اس کا دماغی کام جاں جی وہ تو آپ بھی خود پر اتر جائیں کیونکہ جھوڑ بولنے کے والا زیادہ تردی چلتا پوری صورت ہے قرآن پاک میں صورت الجن ہاں اسی سے دھوکھا دیا ہوئے آپ نے بچارے مسلمانوں کو پیسے کمارے ہیں جن جن کر کے چل صاحب یہ دعوت صاحب کا نا یہ کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کرسچن بھی ہوتا ہے یہ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا ہوں میں تو آزم بھی ہوں میں مسیح بھی ہوں میں سب کچھ ہی ہوں کیا کر لوگے ہم نہیں ہم نے کیا کرنا ہے ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی عقیدہ یا کوئی مذہب یا بہت کچھ بھی نہیں ہے نا دیکھو جن کے بڑوں کا یہ حال ہو نا کہ وہ اور کبھی سنواروں کو لٹکا لٹکا کر سونتے ہو نا اور کبھی کس سے اپنی وہ کر رہے ہوں کبھی کس سے اپنی کر رہے ہوں نا تو ان کے لئے تو پھر بنتا ہے نا کہ وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں مرزے نے کیا کچھ نہیں کہا میرزے نے کہا میں حج ریس ود ہوں ذل کرنین ہوں یعنی سینگ ہیں میرے دو سینگ ہیں پھر وہ جوانا کازی آر محمد جوانا ان کو پیچھے سے انگلیاں بھی دیا کرتا تھا اس کی اپنی جوانا عورت تو ادھر حکیم نورد ان کے پاس چلی جاتی تھی ان کی لونڈی تھی بغیرہ تو جو لوگ اتنی عذیت ان سے گزر جائے تو ان کو ریایت دے دیا کریں گا اگر وہ ادھر ادھر کے دعوے کر لیں ان کو چھوڑیں پچاس سال ساٹھ سال کی زندگی ہے جینے دیں ان کو پتہ چلے گا ان کو ویسے بھی یہ ذہنی عذیتوں کا شکار ہیں جن لوگوں نے دیکھا ہو کہ ان کے عورتوں کی اوپر ان کے خلیفے چڑھ رہے ہیں رات دن رات دن ان کی مربیم کے ساتھ کل تماشا کر رہے ہیں تو ان کو ذہنی پریشانی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا راج صاحب یہ لوگ تو بلکل وہ تو ہیں یہ تو منٹلی خراب ہو چکے ہیں یہ منٹلی ریٹارڈڈ ہیں ان لوگوں کو بلکل جہاں پر کسی بھی مرزائی کو دیکھنا چاہیے نا اس کو دو تین تپڑ ویسے لگانی چاہیے خوشی سے آپ کو غصہ آئے یا نہ آئے آپ اچھا جانو اور ان کو انسانی نہیں سمجھنے چاہیے ان کو سوروں سے بندروں سے خنزیروں سے بتر سمجھنا چاہیے کیونکہ اپنی عورتوں کو بیچتے ہیں خلیفوں کے پاس اب جس انسان کے اندر اتنی غیرت نہ ہونا اپنی بہن بیٹی اور بیوی کے لیے اس بندے کو دو تین نہیں مرنے چاہیے تو کیا کرنے چاہیے جانور بھی جو ہیں اپنی مادہ کے اوپر غیرت رکھتے ہیں لیکن یہ ڈنگر لوگ جو ہیں غیرت نہیں رکھتے ہیں تو یہ اللہ کی مانیں گے رسول کی مانیں گے قرآن کی مانیں گے یہ تو کسی کی نیمہ تھی مرزے کی کہاں پر مانتے ہیں مرزے کی ہر بات کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں میں تو جس مرزائی کو بھی دیکھتا ہوں نا دو تین اس کو مار کے جاتا ہوں ویسے اپنی دل کو خوش کرنے کے لیے دو تین اس کو ویسے مارنی چاہیے خوشی کے لیے اپنا سٹریس نکال دیا کریں ان کو دیکھ کر نا دو تین ویسے مار دیا کریں ان کو ثواب ہوتا ہے اس سے السلام علیکم السلام علیکم السلام شاہ صاحب آپ نے ابھی جو باتیں کی ہیں وہ تو بڑے عجیب لگتی ہیں کہ جو آپ جہاں پر براد پر بیٹھ کے اپنے نسخے ازمار ہیں سکیش کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کچھ اپنے بھی بتائیں کہ اپنی حسنی کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس نے لکھی ہے نا مرزے کی بیوی نے نسر جہان نے کہ میں حکیم نوردین کی لونڈی ہوں اس کی وجہ یہ ہے مجھے لگتا آپ کو اپنا دین پہلے ٹھیک کرنا چاہیے شاہ صاحب مجھے لگتا کہ آپ کو اپنا دین پہلے ٹھیک کرنا چاہیے آپ دوسری طرح دوسری صاحب کا تو اور سسٹم ہے یہ حرم صاحب بہت شکرہ بات کرتے ہیں ان سے ہمیں کچھ اور موزو پہ بات کرتے ہیں یہ دوسری صاحب ہوگی ایک دو اور ہوگی ان کے ان کا تو دماؤں کھلا ہوگی ان کے ساتھ ہم بات کر لیتی ہیں لیکن یہ حرم صاحب ہے ان کے ساتھ اس کا بھی بات روم نہیں کرتے جو بین بات ہوتے ہیں اس کو اپنے بات کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی ایسی ایسی بات کرنی ہے تو حرم صاحب سے نمکہ سکتے ہیں کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ مجھے ویسی بھی بات کرنے کا نہیں میں تو ان کی بات سن کے حیران ہوا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے کہ ایک بلا وجہ کوئی بات ہی نہیں ہے جو اٹھا کے الزامات اور اس طرح کی اپنے آپ چھوڑے میں نے انہوں بھی ختم کر دیا آپ آگئے نا آپ اس طرح نہ مورو نہیں ہیں اسی لی بندے دو بندے اتار تھی ہیں نائے صاحب سے یا امریک صاحب نے شوربوں کی بات کی یہ خرم صاحب وہی خرم صاحب ہیں جو اپنی براڈ لگاتے ہیں یہ وہ خرم رانا ہو رہا ہے اچھا وہ آ رہا ہے جی شہزاد صاحب میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی براڈ پر بٹھا کے ان سے یہ باتیں کروا رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ آپ ان کو یہ ریکوست تو کر سکتے ہیں کہ اپنی طرف توجہ کریں انسان کو اگر اپنی دین کی طرف توجہ ہو تو ان باتوں کی طرف جائی نہیں سکتا انسان جو یہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ میں اپنی نیوم مورک بردو کیا نام ہے اس کا دعوت صاحب پھر ان کو ان کی طریقے سے تو سے بات کرنی تھی اب آپ آئے ہیں تو آپ کو سکتوں پر میں نے بات کرنی تھی یا بتا رہے پوچھیں نہیں شہزاد صاحب آپ اگر صحیح طریقے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے بات کریں گے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی نہیں نہیں وہ تو کوئی ایسی بات نہیں شہزاد صاحب آپ جماعت سے ہیں ہاں میں جماعت ایمدیہ سے آپ کو پتہ لگی گیا میں سن کے حران رہ گیا ہوں دیکھیں ایک کردار کشی کرنا کسی شخص پہ یا کسی لوگوں پہ ایک تو انہوں نے لوگوں کی بات کی عموماً یعنی یہ تو میں حران ہوں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی آئی تک کہ آپ کے درمیان میں سے ہی لوگ اہل سنت میں سے اہل تشیم میں سے ایمدی ہوئے ہیں تو آپ ان کو اتنے کم درجہ کا سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کردار کی باتوں پہ عمل کر رہے ہوں گے یا ابھی تک وہ انہی باتوں پہ ہوں گے یا ایسا کرتے بھی سوچتے بھی ہوں گے تو آپ کو سب کردار کا پتہ ہے مگر جانبوجھ کے چھپا کے جھوٹ بولنا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے جو انہوں نے کی ابھی نہیں وہ تو کہیں ایمدی لوگ بھی اماری طرف آئے ہیں تو وہ تو دونوں طرف سے ادھر ادھر لوگ ہوتے رہتے ہیں یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ میں نے تو امید ہے کہ یہی دیکھتا ہے لوگوں نے میں نے مسلمان کو میں نے بہت کام دیکھا رہا تو بول اپنے یہ بات میں آپ کر رہی ہیں میری باس نے میں تو جتنے بھی مسلمانوں کو جانتا ہوں میرے خیر بہت سارے مسلمان دوسرے فرقوں سے بھی دوست بھی ہیں جاننے والے بھی ہیں میں نے تو ایسے لوگوں نہیں دیکھے یا ملے کہ وہ ایسے لوگوں کو پرموٹ کرتے ہوں یا دیکھ کے ان کی ایسی چیزیں چھپ رہتے ہوں تو یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ ایسے ایسے کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو پھر دنیا کے سامنے کیوں نہیں آیا ابھی تک سب کچھ نہیں ویسے آپ نے جو یہ جو اشو چڑ رہا ہے احمد عدد صاحب اللہ اس پر آپ کی کیا تحقیقات ہے احمد عدد صاحب کا تو میں نہیں اتنا جانتا مگر یہ جو جماعت عمدیہ کا تعلق ہے اس بات سے کہ کردار کشی کو پرموٹ نہ کریں بلکہ اس کو ختم کریں اپنے میں سے بھی اور دوسروں میں سے بھی اور دین کی طرف توجہ میری خیال میں زیادہ کرنی چاہیے کہ اگر ایسی توجہ ہو دین کی طرف تو پھر تو زیادہ اچھا ہوگا پر کردار اپنے بھی بہتر ہوں گے اور دوسروں کو بھی بہتر کرنے کوش کریں گے نہیں شراد صاحب دونوں اطراف سے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے باتوں کو پرموٹ کرتے ہیں اور ہم اس کی تائید نہیں کرتے میں تو آپ سے کوئی کنسٹرکٹر بات کرنا چاہتا ہوں جو ایشو اب چل رہا ہے بڑا ہارٹ ایشو ہے دونوں کمیونٹیز کے درمیان تو اس پر آپ کو اگر کچھ کہنا چاہیں تو میں سننا چاہوں گا میری اثر میں جو ٹک ٹاک پہ آنا ہے نا وہ کم ہوتا ہے میرا تو میں اتنا نہیں جانتا کہ ایمد دیداز صاحب کو کیا ایشو ہوا ہے یا کیا آپ جانتے ہیں مجھے جو میرے جاننے میں صرف اتنا ہی آئے کہ کچھ مام یعنی کہ باتیں ہوئی ہیں آپس میں ایمدی اور غیر اس جماعت دوستوں کی بھی واپس میں باتیں کرتے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ آگے بڑی ہی ہے بات کیا ہوا ہے نہیں میر لطیف صاحب کا یہ ماننا ہے کہ آمد داد صاحب کا قیدہ تھا کہ حضرتی صاحب علیہ السلام کو سولی پر چلایا گیا مگر سولی پر ان کی موت نہیں ہوئی اس کے برعکس ہمارا ماننا یہ ہے کہ نہ ان کو سلیپ دی گئی نہ ان کو قتل کیا گیا اس پر آپ کی کیا تحقیقہ دیکھیں جماعت ایمدی کا موقف تو آپ کے سامنے ہے وہی یقیندہ میرا بھی ہے جو جماعت ایمدی کہ حضرتی صاحب علیہ السلام وفاد پاچ چکے ہیں اور ان سلیپ ضرور دی گئی تھی یہ دیکھیں اگر اس بات کو جھٹلانا ہے تو پھر عیسائیوں اور جہودیوں سے پہلے پوچھنا پڑے گا وہ ہم سے بھی مسلمانوں سے بھی پہلے گزرے ہیں بلکہ اب بھی موجود ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے ان کے درمیان یہ واقعہ کیسے ہوا تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں اس بارے میں وہ دونوں یہی بیان کرتے ہیں عیسائیوں سے پوچھنے جہودیوں سے پوچھنے کہ ہاں یہ سچ ہے وہ اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں ویڈیوز بھی ان کی دیکھ لیں وہ سب جگہ یہی بات مشہور کرتے ہیں بات بیان کرتے ہیں اپنے عقیدے کے طور پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑا تھا ان محنوں میں کہ وہ سزا دلوانا چاہتے تھے انہیں پہلے وہ اپنے بادشاہ کے دربار میں گئے ہیں ان کے خلاف بات لے کے تو بادشاہ جو اس قوم کا ہی نہیں تھا وہ یہودی نہیں تھا بادشاہ اس وقت جو فلسطین کا بادشاہ تھا وہ یہودی نہیں تھا اس نے انکار کیا تھا کہ میں میں ان کو سزا نہیں دوں گا مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے لگتے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے میں نے ان کی باتیں سنی ہیں یہ یقیناً اپنی باتوں میں سچے ہیں تو مجھے ان باتوں میں کوئی بیچ میں نہ لے کے آؤ کہ میں ان کو سزا دوں اگر تم سمجھتے علماء سے اس وقت بات کی تھی جو ان کے بڑے بڑے علماء تھے فقی اور فریسی انہیں کہتے تھے تو ان سے کہا تھا کہ تم جو اگر کرنا چاہتے ہو جو تمہارے عزائم ہیں اگر تم ان کے متعلق پورا کرنا چاہتے تو خود ہی اپنے اپنے سوروں پہ یہ عذاب لو میں نہیں یہ عذاب دے سکتا کیونکہ یہ شخص کو اگر میں کچھ کہوں گا تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا اس نے تو وہ تو پیچھے اٹھ گیا تھا یہ پھر انہوں نے خود عزائم اپنے عزائم سے پوری کوشش کر کے یہ صدا اپنے لوکل ایریا میں دلوائی ہے اور وہ یہ کیا ہے کہ ان کو پکڑ کے جو سپاہی تھے ان کے ذریعے سے سلیب دلوانے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے ایک رات پہلے ہی حضرت مسیح علیہ السلام کو جو وعدہ دے دیا تھا کہ یہ تجھے سلیب پر تو چڑھائیں گے مگر تجھے سلیب دے نہیں سکیں گے یعنی کہ تیری وفاد میرے ہی جو میرے قرب میں ہوگی اور یہ تجھ پر یعنی میری باس تھوڑی سے سننے مجھے پتا ہے کہ یہاں سے باس جو نا باس کے لیے ممکن نہیں ہوتا سننا تو یہ تجھے پکڑ کے بھی کچھ کر نہیں سکیں گے یہ اپنا بس چلا نہیں سکتے جو پہ تو وہ یہی ہوا کہ انہوں نے کوشش کی ساری مگر وہ کامیاب نہیں ہی ہوئی ہوا کچھ یوں جو میری جو میں نے پڑا ہے جو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے جب یہ سارے عظائم اپنے پورے کر لی یہ جہودیاں نے تو حضرتیسہ علیہ السلام کو جب یہ سلیب دینے کی کوشش کی تو اس دن آندھی بہت سخت آئی تھی اور سرخ رنگ کی آندھی تھی یہ بیان کی گئی ہے بائبل میں بھی اور ان کے جہودیوں میں بھی یہ بات میں نے خود پوچھی ہے یہ بیان کرتے ہیں بغیدہ کہ واقعی یہ ایسے ہوا تھا کہ سرخ رنگ کی آندھی آئی تھی تو اس وقت جو سپاہ سلار تھا ان کا اس کی بیوی نے بھی خواب اس سے پہلے دے لیا تھا اور اس نے منع کیا تھا کہ ان کو یہ بلکہ سزا نہ دو یہ ان کو بچاؤو کسی طریقے سے اس سلیب سے تو وہ جو وہاں پر جو موجود تھا دروگہ اس نے یہ کیا تھا کہ تین چار گھنٹے میں ہی مسیح صاحب ابن مریم علیہ السلام کو نیچے اتار لیا تھا تو دوسرے جو جن کو سلیب دی تھی ان کو وہیں پر رہنے دیا تھا اور یہ کرتے یہ تھے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد اور بھی بہت ساری معاملات کرتے تھے جسے انسان کی جان چلی جاتی تھی صرف لٹکاتے ہی نہیں تھے سلیب پہ تو وہ اتار لیا تھا اس سے پہلے ہی اور اس کے بعد وہ لے جا کے ان کا حضر عیسیٰ علیہ السلام کا علاج کیا جس سے زخم ٹھیک ہو گئے تھے سرے تو یہ سارا واقعہ میرے جو یہ یہ ہے بیسیکلی آپ کا قیدہ یہ ہے کہ ان کو سلیب دی گئی مگر ان کی وہاں پر موت نہیں ہے بلکل میرے جے قیدہ ہے کہ ان پر اس وقت کہ جو ان کی طاقت زیادہ تھی جہودیوں کی اور مسیح علیہ السلام جو ہیں نہیں نہیں اس کی طاقت کی انبات نہیں کر رہے صرف قیدے پر صرف قیدے کی حد تک میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے باقی جو آپ نے جو باتیں بتائی ہیں چلو وہ تو میرے خیال میرے لئے وہ اتنی ریلیونٹ نہیں یہ جو احمد عدداد صاحب ہمیں کتاب میں حوالہ دیتے ہیں پیرا چار ورس نمبر اس پر آپ کیا کہیں مجھے جو جب جان تک میں نے ان کی ایک ویڈیو ایک دو ویڈیو دیکھی ہیں مجھے جان تک ان کے عقیدے کا پتہ چلے وہ یہی ہے کہ وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں بار بار کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ حضرتی سالیہ اسلام کو صلیب ضرور دی گئی تھی مگر اس پر وہ فوت نہیں ہوئے تھے اور حضرتی سالیہ اسلام وہاں سے بچائے گئے تھے اور بعد میں ٹھیک ہو گئے تو وہاں سے ہجرت کر گئے تھے امارے سامنے وہ ویڈیو نہیں آئی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں آپ کو مل جائے گی ہم نے دیکھی ہیں ویڈیو تقریباً دیکھی ہیں امارے سامنے تیسی کوئی ویڈیو نہیں جہاں پر انہوں نے یہ کہا وہ انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو قرآن کا ہے کہ نہ انہوں کو سلیو دی گئی نہ انہوں کو قتل کیا گیا میرا نہیں خیال کیونکہ میں نے خود ویڈیو دیکھی میں آپ سیچ بیان کر رہا ہوں اور یہ انگلیش میں ہے انگلیش میں میں بھی انگلیش کی بات کر رہا ہوں ہاں تو اس میں صاف انہوں نے واضح کہا ہو ہے میر صاحب نے جو کتاب مجھے بیجی تھی اس میں بھی یہی لکھا ہوگا ہے ان کا عقیدہ کہ نہ سلیو دی گئی نہ قتل کیا گیا اچھا اور وہ میں کتاب آپ کو بیج بھی سکتا مگر آپ چاہیں دیکھیں احمد ازاز صاحب کا اس سے ریلیٹیڈ اتنا نہیں ہے کہ اگر ان کا جو بھی عقیدہ ہے مگر جماعت احمد ایک عقیدہ یہی ہے کہ حضرت تیسہ کو اللہ وہی وفات سے سلیو دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا سلیو کا آخری نتیجہ دیکھ لینا کہ نتیجہ کہ نکلتا اس کا سلیو دینا کسی کہتے ہیں جیسے جان پر کسی کو سزا دی جائے جان سے اس کو محروم کرنا ہے تو وہ کس قسم کی ہوتی ہے مقصد تو وہی ہوتا ہے مگر وہ مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ ان کو ٹچ بھی نہیں دی وہ اس طرح سے میرے نزیق یہ نہیں آئیں کیونکہ اگر ٹچ نہیں کیا جا سکا تو حضرت مریم علیہ السلام کیا کر رہے تھے وہاں پر جب سلیو دی گئی تھی وہ حواری بھی مجود تھے یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ کسی شخص کو ان کی چیرہ نہیں دیا گیا اگر چیرہ دیا گیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو مریم علیہ السلام سے بے شمار پہلے بھی کلام کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ میرے یہ بندہ ہی نہیں آئی یہ یہ تو کوئی اور ہے نہیں آپ نے کافی بات کی کہ یعنیوں کا کیا قیدہ ہے کرسچین کا کیا ہے اس پر بھی آپ نے بات کی اگر ان سب باتوں کو قرآن نے رد کر دیا تو پھر ہمیں قرآن کی ماننے پڑے گی یا یعنیوں کی ماننے پڑے دیکھیں میرا قیدہ ہے کہ قرآن کریم ان کا رد نہیں کرتا آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ رد کرتا مگر میرا ماننا کہ قرآن کریم رد نہیں کرتا بھلکہ تائد کرتا کہ سلی جو آپ کی انٹرپیٹیشن ہے اس کی آپ بات ہاں جی میں بات کر رہا ہوں کہ جو اس کا سلی اردو میں سلی دینے کا مطلب کیا ہے دیکھیں اگر سلی دیے ہی نہیں گئے وہ چہرہ ہی کسی اور کا تھا وہ آدمی ہی کوئی اور تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بتانا قرآن کریم میں کہ ماں قتل ہو یہ بنتا ہی نہیں صرف یہ کہتے تھے کہ وہ قتل نہیں کر سکے قتل کے چاہے جو بھی طریقے ہوں کہ سلیب دینا کہتے وہ نہیں کر سکے سلیب دینے سے یہ مراد نہیں کہ سلیب پہ لٹکایا بھی نہیں ہوگا سلیب دینے سے یہ مراد ہے کہ سلیب کا جو آخری نتیجہ نکلتا ہے انسان کی موت وہ نہیں واقع ہو سبی پھر ساتھ یہ لکھنے کیا ضرورت ہے وہ ما قتل ہو میں بھی سوال اٹھا رہا میرا سوال آپ نے اٹھا دیا ہے کہ ما قتل ہو صرف کہہ دیا جاتا کہہ دیا جاتا اگر سلیب دی جاتی تو اگر سلیب تھی انسان کو انسانی جان کو ختم کرنے کے لیے وہ اسمال کیے کرتے تھے اس ٹائم بھی مگر وہ سزا کے طور پہ جس میں ایک بات شامل تھی یہ بھی گور کرنا کہہ چاہتے تھے وہ حضرت عیسیٰ کو نعوذب اللہ ایک ایسی وفات دینا چاہتے تھے جو کہ ان کی اپنے مذہب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلا ہوا تھا کہ یہ لوگ جب کسی کو انتہائی درجہ کی تکلیف دینا چاہتے تھے اور اس کو بدنام کرنا چاہتے تھے لوگوں میں تب یہ سلیف دیا کرتی تھے اب دیکھیں چوروں کو کیوں سزا دی تھی اس ٹائم ہو گیا میں نے یہ نتیجہ نکال لیا اس گفتگو سے آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کی انٹرپیٹیشن کیا ہے ہماری انٹرپیٹیشن کیا ہے یہ ہلتھی کیونکہ میں اس بات کو آپ کی بات کو مجھے سمجھ مدد ملی ہے کہ آپ کی کمیونٹی عقیدہ کیا ہے یہ بات جو ہے جماعت عمدی کا عقیدہ ہے آپ سمجھ جماعت کی رفت مضوع ہوتے ہیں اللہ تعالی نے دیکھیں اگر ایک جملہ بیچ میں سن صرف کہ آپ کی کمیونٹی کے لوگ ادھر آتے ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا عقیدہ ہے کہ نہ سلیب دی گئی نہ قتل کیا گیا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور آپ جنہیں جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ اس عقیدے کو نہیں مانتے اتنی سی بات ہے بس ٹھیک آپ بات کریں اچھا ٹھیک ہے مگر یہ اگر دیکھیں قرآن کریم نے یہ کہا ہوتا نا وہ سلیب پہ چڑھائی نہیں گئے یہ کسان سے لفظ ہے اللہ اللہ کیلئے ہر چیز آسان بیان کیا جا سکتا تھا اللہ اللہ کر سکتا ہے آپ انٹرپیٹیشن جو کر رہے ہیں میں 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 نے آپ کو اگری ٹو ڈیفر ٹھیک ہے جناب میں یہ آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی کمیونیٹی کے لوگ آتے ہیں اور جو آپ بتا رہے ہیں اس اگری نہیں کرتے میں اتنی سی بات کر رہا ہوں بس وہ اگری نہیں کرتے نہیں کرتے اب اب بھی آئی تھے امدی مسلم اور وہ بھی یہ بات کر رہے تھے وہ کیا کہتے ہیں کیا سلیب دی دی گئی نہ قتل کیا گئی وہ یہ کہتے ہیں میں آپ بتا رہا ہوں احمدی مسلم میں آپ کو نام بتا رہا ہوں مولوی صاحب کے نام کے آئی ڈیا بڑاج صاحب ہے انہی کا بھی یہ ایمان ہے اور وہ آپ کی کمیونیٹی سے ہیں میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو نہیں دیکھیں احمدی ہو نا آپ یہ سمجھ لیں کہ احمدی ہو نا ایک اور بات ہے جماعت احمدی سے تعلق رکھنا جماعت احمدی میں شامل ہو نا ایک اور بات ہے جماعت احمدی ہے نہیں میں آپ بھی بات سنتا ہوں جمبا گروپ کے ہیں یا لوری ہیں وہ الادہ ہیں بلکل آپ کی بات صحیح میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی جماعت کے ڈریکٹ ممبر ہیں اور آپ کے گروپ کے ہیں مرزا صاحب صاحب کی جنہوں نے بیعت کی ہوئی ہے میں ان کی بات کر رہا مجھ نہیں سمجھ لگی کہ ایسا انہوں نے کیوں کہ اگر اچھا ٹھیک ہے دوسرا جو یہ دو بندے جو میرے علم ہیں مولوی صاحب کی آئی ڈی ہے مولوی صاحب دکھاؤ گا ان کے آئی ڈی پر ولاج صاحب کو بلتے ہیں مجھ پتا ہے بعض ہم بھی بعض ذروانی میں بات کرتے میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ نہ قتل کیے گئے میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں جو سعید صاحب ہیں کچھ دیر پہلے یہاں پر آئی تھے آپ سے پہلے وہ موجود تھے اور اس سے پہلے میری بات مولوی صاحب ولاج صاحب سے بات ہوئی ہے انہی کا بھی یہی منہ ہے کٹگرک لی اور باقی لوگوں سے بہت لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے جیسے آج آپ سے بات ہوئی ہے آپ نے ایک اپنا عقید مجھے بتایا ہے کل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شہزاد خان صاحب آئے تھے وہ تو یہ بتا رہے تھے اسی طرح میں ان کا بتا رہا ہوں آپ کو آپ سے بلکر ڈیفر کرتے آج رہا ڈیفرنس آف اپنین آور بات ہے مگر آپ کا انداز بلا پسند آیا اور بڑی اچھے انداز میں آپ نے بات کی ہے شکریہ راجہ صاحب میں پھر انشاءاللہ وقت مل تو میں میرے پاس سے اتنا میں ٹک ٹاک پہ آتا نہیں زیادہ جو نا آن لائن ہوتا جب بھی آن لائن ہوگا آپ کے روم میں ضرور آن گا شکریہ خدا حافظ شکریہ شکریہ علی میرا ٹائم ہوگیا دفتر ٹھیک ہے میں پھر بہت اچازر رہا موسیقی راجہ صاحب چلے گئے تھے نا راجہ صاحب تھے آفیسر ٹائم ہو رہے سوڑا کھانیاں ٹائم ہو گئے انہوں نے واز پیان دی سی تے میں نے اپنے کوئی بندہ نہیں آیا نمبر پہ انفون کا روائے آتی ہیں ساروں در مسروف ہوئے ہیں ایب بھائیو رانے ہر بندے دا اپنا کی جی جی اب بھائیو رہا ہے ہنکی نا اینہ دا میں پھول گیا وہاں میں دونہ دھنا نہیں پاڑ سکیا انہوں نے کوئیسٹن کیتا ہے انہوں نے ایک کوئیسٹن رکھا ہے ہی راجہ صاحب اگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک چے صرف کیش اڑ دے کہ مطلب وہ جس چیز تے ڈیبیٹ کرنا چاہا رہے سان اے ہی تے گالے جڑی احمد دیدہ سا بیان کرتے ٹھیک ہے کروسی فکشن تے کروسی فکشن ٹھیک ہے او ایسی چیز تے ڈیبیٹ ہے موسٹلی جے اللہ تعالیٰ پہلے نمبر تے سانو اے ویہنا چاہی دا ہوئے قرآن پاک کنہ لی آیا ہوئے ساری دنیا لے ٹھیک ہے قرآن پاک تو پہلا کیڑا کی دا منیا جاندہ ہی کرسچن کی بلیو راہ دے ٹھیک ہے کرسچن کرسچن تسی آج بھی کیا انہوں پوچھو نا حضرت عیسی علیہ السلام سلیپ دے چاڑے گی ہاں وہ کہاں گے جی ٹھیک ہے اے جڑے ورڈ دے نا وہ ما سالابو اے میرے خیالنا میں آلا مطلب سکالر رو گارانی میرے خیالنا اے انہوں نے ریفر کار رہے ہیں وہ نہیں حضرت عیسی علیہ السلام نے سلیپ نہیں دیتی کی تو اسی آج بھی بھی احلو کسے بھی کرسچن دا انہوں نے اپنا سائنیا رکھیا دا کروس دا کہ مطلب جے بندہ وڈی پر چرچے سوچے تے پھر تے اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ جیڑے کرسچن سوسی بلیو راکھ دیو کہ انہوں نے سلیپ چاڑی گئی ہے یہ بالکل غلط بلیو ہے سلیپ دیتی ہو گئی نہیں تناؤں قتل ہوئے ہیں باقی جنج اللہ تعالیٰ قرآن پاک چے فرمان دے ہیں جیس چیز دا علم نہ ہو کہہڑو اللہ بہتر جانے میں سب ہوں کہہڑا پھر میں روٹی کھا رہا ہوں پھر انشاءاللہ آمرا بھئی اندیں گے کوئی اور بھرار لندہ ہے پھر لندہ ہے بہتر موسیقی